اچانک آئے ہوئے مہمانوں کے لئے اگر صرف چار علو کے ساتھ یہ مزیدار سی ریسپی آپ بنا کے دیں گے تو انشاءاللہ جاتے ہوئے وہ آپ سے ریسپی ضرور پوچھ کے جائیں گے بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلی جھانڈی روٹی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی اور بہت ہی زبردست علو کی ریسپی کے ساتھ اگر آپ کے گھر میں اچانک سے مہمان آ جائے اور سوائے علو کے آپ کے گھر میں کوئی چیز بھی مجود نہ ہو تو یہ بہت ہی مزیدار سی ریسپی ضرور بنائیے گا مہمان آپ سے ریسپی پوچھ کے جائیں گے انشاءاللہ مٹن اور بیف کو بھی پیچھے چھوڑ دے گی بہت ہی چٹپٹی اور مزیدار بن کے تیار ہوتی ہے گھر میں مجود چیزوں کے ساتھ اور بہت ہی کم بجٹ میں بننے والی ریسپی ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا بینہ سکیپ کیے تاکہ پوری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے آپ مجھ سے بھی زیادہ مزیدار چٹپٹی یہ ریسپی خود گھر پہ تیار کر سکے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے چلتے ہیں یہ مزیدار سی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں یہ مزیدار سپائسی چٹپٹی سی آلو کی ریسپی بنانے کے لیے یہاں پہ چار میں نے آلو لی ہیں جن کے میں نے چھلکے اتار کے ان کو پانی میں رکھا ہوا ہے تاکہ ان کا کلر چینج نہ ہو اور یہ آدھا کلو سے تھوڑے سے زیادہ ہوں گے اب ان کو ہم نے کرنا ہے کرش کرنے کے لیے یہ چھوٹی والی سائیڈ نہیں آپ نے لینی بڑی والی سائیڈ سے کرنا ہے نیچے ہم نے پانی رکھنا ہے کیونکہ ہم نے ان کے اندر سے جو پانی نکلے گا نا اس کو اچھی طرح سے نکالنا ہے تاکہ ہم جو ریسپی بنائیں وہ کرسپی بیبان کے تیار ہو آلو سارے میں نے کرش کر لی ہیں اب ان کا ہم نے پانی نکال لینا ہے یہاں میرے پاس مال مال کا کپڑا ہے اس میں میں ڈالوں گی آپ اس طریقے سے ہاتھوں سے بھی نکال سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اچھی طرح سے کوشش کرنی ہے نکل جائے اور اس کے بعد پھر سے ہم تھوڑا سا پانی ان کے اوپر بہا دیں گے بہت رہ چکے وہ بھی نکل جائے اور ہمارے جو بنانیاں ہم نے ریسپی وہ کرسپی بن کے تیار ہو اب اچھی طرح سے ان کا پانی نچھوڑ لینا ہے ہوا بہت تیز چال رہی ہے اور ہماری جو چھتری ہے نا وہ بھی اڑھوڑ کے باہر باہر آگے پیچھے ہو رہی ہے تو لائٹ کا اگر کوئی پرابلم ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں پانی میں نے اچھی طرح سے نچھوڑ لیا اب ہم اگلا کام کرتے ہیں علووں کو ماشاءاللہ پانی نکل چکا ہے اور اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل خوشک لگ رہے ہیں تھوڑا بہت اگر پانی ہوگا بھی تو وہ بعد میں بیلنس ہو جائے گا سب سے پہلے اس میں میں شامل کروں گی یہاں میرے پاس ہے چار ٹیبل سپون میں نے لیا ہے کان فلور اور چار ٹیبل سپون میں نے لیا ہے میدہ کان فلور اگر آپ کے پاس گار میں نہ ہو تو آپ اس کی بجائے الاروڈ جس کو کہتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں اتنا ہی اور اگر وہ بھی نہ ہو تو آپ چاول کا آٹا بھی ڈال سکتے ہیں ہم نے ان کو کرسپی کرنے کے لیے ڈالا ہے اب یہاں میرے پاس ہے ہلدی ہے ہاف ٹی سپون اور سرخ مرچ کا پوڈر ہے وان ٹی سپون ہاف ٹی سپون نمک ہے اور چتھائی ٹی سپون جو ہے وہ میرے پاس کٹا ہوا دنیا ہے اور زیرہ ہے میرے پاس چتھائی ٹی سپون اور پسا ہوا گرم مسالہ یہ بھی چتھائی ٹی سپون ہے اور تھوڑی سی دو چھٹکی کالی مرچ ہے یہ ساری چیزیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کامیاز زیادہ کر سکتے ہیں اور اب یہ ساری چیزوں کو ہم نے مکس کرنا ہے اس سے پہلے یہاں میرے پاس لیسن ادھرہ کا پیسٹ ہے وان ٹی سپون یہ بھی ہم شامل کریں گے پانی نہیں ڈالنا کیونکہ اس میں بے شک ہم نے کافی زیادہ پانی نکال لیا ہے لیکن پھر بھی پانی جو ہے نا اس کے اندر ہوگا اس لئے پانی نہیں ڈالنا اسی طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے یہ ساری چیزوں کو یہ ساری چیزیں میں نے مکس کر لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پانی نہیں لگایا یہ خود جو آلووں نے چھوڑا وہ ہی پانی ہے اس لئے میں کہہ رہی ہوں بار بار آپ نے پانی نہیں لگانا اب آپ شیپ اپنے حساب سے دے لیں ٹکی کی طرح بنانا چاہتے ہیں وہ بنانے بال کی طرح بنانا چاہتے ہیں وہ بنانے میں نارمل سی اس طریقے سے بنانوں گی اور بہت زیادہ اس کو زور زور سے دبانا نہیں ہے اسی طریقے سے بنا آکے سائیڈ پر رکھتے جانے یہ دیکھیں بناتے بناتے ہی پانی جو ہے نا وہ زیادہ چھوڑنا شروع ہو گیا اس لئے جب اس میں نمک ڈال لینا ہے نا تو پھر فوراں آپ نے شیپ دے کے تو اگلا کام شروع کر دینا ہے کیونکہ زیادہ دیر پڑا رہے گا اس طرح سے زیادہ پانی چھوڑے گا اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنے سارے بن کے تیاروں میں ہیں اور چار آلو تھے جو تقریباً میں نے آپ کو بتایا نا کہ آدھا کلو سے تھوڑے سے زیادہ ہوں گے شیپ ماشاءاللہ ساری ریڈی ہو چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے بن کے ماشاءاللہ تیاروں میں یہاں پہ میں نے کوکنگ آئل کو گرم ہونے کے لئے رکھا ہے میڈیم گرم ہونا چاہیے اور میڈیم سے زیادہ نہیں کرنا کام تھوڑا سا بے شک کر لیں کیونکہ ہم نے ان کو پکانا ہے کچھے آلو ہیں اور ان کو ہلانا نہیں ہے دو منٹ ان کو پکتے ہوئے دو منٹ ہو چکے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ببلز بھی کم ہوئے ہیں اب اس طریقے سے ہلکا ہلکا ہم نے ان کو ہلا کے ان کی سائیڈ چینج کر دینا ہے یہ دیکھیں پک رہے ہیں کلر نہیں ابھی آیا ہم نے جو ہے نا لائٹ براؤن سا کلر دینا ہے ان کو ماشاءاللہ دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا اور میں نے ان کو تقریباً آٹھ منٹ پکایا ہے مطلب اچھی طرح سے پاک جائیں گے بہت زیادہ میں نے ان کو بڑے بڑے بالز نہیں بنائے اور اسی طریقے سے میں باقی سارے بھی ریڈی کروں گی اور ابھی ان کو ہم نے بہت کچھ کرنا ہے یہ ہماری جو ریسپی ہے یہ فائنل نہیں ہوئی یہ سارے ماشاءاللہ میں نے فرائی کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے زبردست بنیا ہے نا کہ ابھی سے اگر آپ کھا لیں گے نا تو آپ اس کا پورا جو اگلا سٹیپ ہے نا وہ کاری نہیں پائیں گے اتنے مزے کے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور اندر تک پکے ہوئے ہیں اب ہم باقی کام شروع کرتے ہیں اس کے لیے وہی کڑائی میں نے رکھ لیا چولے پہ اور دو ٹیبل سپون وہی والا کوکنگ آل میں نے رہنے دیا ہے باقی میں نے نکال لیا ہے یہاں میرے پاس ہے لیسن بریگ کٹا ہوا ہے میں نے اس کو اور یہ ون ٹی سپون کے برابر ہے اس کو ہم ہلکا سا فرائی ہونے دیں گے لیسن کو فرائی ہوتے ہوئے بیس سیکنڈ کے قریب ہو چکے ہیں اور یہاں میرے پاس سمال سائز کا ایک پیاز تھا جس کو میں نے کرش کر لیا ہے اب اس کو بھی ہم نے فرائی کرنا ہے تقریباً پچاس فیصد تک اس کو ہم نے پکا لینا ہے اور اسی کے ساتھ میں کچھ مسالے اس میں شامل کروں گی اب یہاں پہ چوتھائی ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے کیونکہ پہلے سے ہم نے ڈالا ہوا اس لیے کم لینا ہے اس پوائنٹ پہ اور سرخ مرچے میرے پاس ہاف ٹی سپون یہ میں اس میں شامل کروں گی اور پیسا ہوا گرم مسالہ چوتھائی ٹی سپون اور کٹا ہوا جو دنیا ہے وہ بھی ہے چوتھائی ٹی سپون اب یہ ساری چیزوں کو ہم نے پکا لینا ہے تھوڑا سا مسالہ ہمارا تیار ہو جانا چاہیے تقریباً ایک منٹ تھوڑا سا میں اس میں پانی ڈالوں گی اور دوسری سائیڈ پہ یہاں میرے پاس ہے دہی چار سے پانی ٹی بل سپون ہے اور ون ٹی بل سپون میں اس میں کان فلور شامل کروں گی کان فلور کو میں نے مکس کر لیا اسے ابھی ہم سائیڈ پہ کریں گے مسالے کی بنائی کر لینے اچھی طرح سے مسالے کی بنائی اچھی طرح سے ہو چکی ہے اس نے آئیل چھوڑ دیا اب اسے اتار کے میں سائیڈ پہ کروں گی اگر آپ گیس والے چولے پہ کر رہے ہو تو آپ چولے کو ہلکا کر لیں اور اس میں ہم نے جو رکھا ہوا ہے یہاں پہ دہی کان فلور مکس کر کے وہ ڈال لیں گے اگر زیادہ تیز آگ پہ اس کو ڈال لیں گے تو یہ دہی پھٹ جاتا ہے اور دہی سے بہت ہی کھٹا فلیور آئے گا اس میں بہت چٹ پٹا لگے گا اور یہاں پہ میرے پاس ہے سبز میرچے سرخ میرچے کاٹ لگا لیے میں نے یہ بھی شامل کر لیں گے اور لیمون چول لینا ہے اس سے اور بھی کھٹاس آئے گی بہت ہی مزے دار لگے گا اور اب یہ ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے یہ ایک مرتبہ میں نے اچھی طرح مکس کر لیا اب میں آگ کے اوپر لے جاؤں گی اور اس کو دو منٹ ہم پکا لیں گے اس دہی کو تاکہ اس کے اندر جو بھی ایکسٹرا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے دہی ڈال کے اس کو میں نے تقریبا دو منٹ پکا لیا اور یہ دیکھیں سوس کی طرح کا کتنا زبردست یہ بن گیا ماشاءاللہ اب اس میں ہم ڈالیں گے جو ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں اور اچھی طرح سے ان کو چاند سیکنڈ ہی بس ہم نے ادھر رکھنا ہے اس طرح سے ہلا لینا تاکہ اس کے اوپر کوڑ ہو جائے اچھی طرح سے بہت ہی ماشاءاللہ چٹخارے دار چٹپٹی سی یہ ریسپی آلو کی ضرور خود بھی ٹرائی کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے گا گار میں مجود چاند چیزوں سے بہت ہی سستی بننے والی ریسپی ہے ماشاءاللہ اب سبز دنیا یہاں میرے پاس تھوڑا سا اور یہ بلکل ریڈی ہے ماشاءاللہ صرف چار علو کے ساتھ بنائی گی ہماری مزے دار سی ریسپی ریڈی ہے ایک مرتبہ اگر آپ اسے بنا کے کھالیں گے تو انشاءاللہ آپ مٹن اور بیف کو بھول جائیں گے بہت ہی ماشاءاللہ زبردست بن کے تیار ہوتی ہے بہت ہی چٹپٹی بنتی ہے اور میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کہ کتنی زبردست بنی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اندر تک پکی ہوئی بلکل امیدہ آج کی یہ ریسپی آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی ہر اچھی ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اگلی ویڈیو تاک کے لئے ویلی جہانٹی روٹی کی طرف سے اللہ حافظ